بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپیکر کی جانب سے بھیجے ہوئے دو جالی ریفرنسز کی سماعت آج الیکشن کمیشن میں تھی اور پچھلی دفعہ چیف الیکشن کمیشنر نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی جانب سے آرگومنٹس ہوں گے اور اس کے بعد اس سلسلے میں ایک آرڈر دیا جائے گا ان کے کیس جہانگیر ترین صاحب کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے ان کا بھی آج آرڈر ہونا تھا مگر آج جو مدعی ہیں جنہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا تلال چودری صاحب وہ خود تو آئے نہیں ان کے ایک وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ہم اپنا وکیل چینج کر رہے ہیں اور ہم اکرم شیخ صاحب کو لانا چاہتے ہیں اس لیے آج اس کے ہیرنگ نہ ہو اور اس کے لیے ایک اور تاریخ دی جائے جب حالانکہ ہمارے جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے نئی بخاری صاحب وہ مکمل طور پر تیار ہو کر آئے تھے اور آج انہوں نے اپنے دلائل بھی دینے تھے مکمل طور پر پوری طرح تیار تھے مگر ان کے وکیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جب درخواست کی ایک اور تاریخ کی تو انیس تاریخ پروپوز ہوئی اس پر انہوں نے کہا کہ جی انیس تاریخ کو اکرم شیخ صاحب نہیں آسکتے پھر کمیشن کی جانب سے چھبیس تاریخ پروپوز کی گئی اس کا بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں آسکتے مگر چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں چھبیس تاریخ کو اکرم شیخ صاحب کو ہر قیمت پر آنا پڑے گا اور چھبیس تاریخ کو یہ کیس سنا جائے گا میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کے جالی حربیں آزمائے جا رہے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ حرکت کی تھی الیکشن کمیشن میں شروع ہی سے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جب ہماری ڈاکٹر یاسمین نے جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس فائل کیا تھا تو ان کے وکیل یہاں پر آئے تھے سلمان بڑھ صاحب اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کو یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں ہے سات مہینے سے جو یہ مضاحمت جاری ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت میں ان کو نا اہلی سے بچانا اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے خلاف عمران خان کے خلاف اور بھی تین چار کیسز فائل کر دی ہیں انہوں نے اس تاریخ کو دو کیسز لگے ہوئے ہیں پیٹیشن یہاں پر عمران خان صاحب کی اہلی کے خلاف صرف حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے صرف پاناما لیکس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ اس قسم کے حربے آدمہ رہے ہیں سپریم کوٹن میں آپ نے تماشا دیکھا کہ وہ تمام شواہدات اور وہ تمام دستاویزات اور وہ تمام تضادات جو سامنے آئے ہیں ان کی موجودگی میں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کے خلاف کیس ثابت کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے پاناما کا ایک معاف کی جگہ قطر سے ایک خط لے کر آئے اس قطر کے خط سے ان کے اپنی تقریر کی نفی ہوئی جو انہوں نے قومی اسیمبلی میں کی ان کے اپنے بچوں کے انٹرویوز کی نفی ہوئی اور ابھی اور باتیں تو آئیں نہیں جس میں چودی نصار کی تیسٹیمنی ہے جس میں خواج عاصف کی تیسٹیمنی ہے جس میں صدیق الفاروق کی تیسٹیمنی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا یہ پہاڑ اتنا اونچہ ہو چکا ہے کہ یہ اس کے بوجھ کی طلیب خود دبنے والے ہیں انشاءاللہ ہمیں امیل ہے کہ ہمیں مایوسی تو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے یہ کیس ملتوی کرنے کی جو ہماری پٹیشن تھی نواز شریف کے خلاف مگر انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جنوری میں جو سپریم کورٹ کا نیا بینچ تشکیل ہوگا ہمارے وکیل تیار ہیں وہ اپنا کیس اس کے سامنے پیش کریں گے اور پوری قوم تحریک انصاف ہم ہمارے تمام قائدین ساری قوم اس بات کی امید رکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ بہت جلد دے گا جس کا قوم کا بڑی شدت سے انتظار ہے بڑی مدت سے انتظار ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں یہ فیصلہ کرپشن کے تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوگا اس کے بعد کسی وزیر آزم کو کسی قومی لیڈر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اپنے حلس کی خلاف وردی کر کے اپنے آئین کی خلاف وردی کر کے اپنے اختیار کو طول دے اور اپنی دولت میں اضافہ کرے اب آپ کچھ کہیں گے ہمارے خاندنی مشید فاج چودری صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تین کیس تھے جس طرح سے بتایا نیم ملاق صاحب نے دو جو ہیں ایک جانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب اور جانگیر ترین صاحب کا اور ایک کیپٹن سفدر کی نا اہلی کا کیس ہے جو ہم نے فائل کیا ہوا ہے اب تلال چودری صاحب کی آنکھ کھلی ہے اور وہ اب شہد کئی تشریف لائے ہیں لیکن یہ مقدمہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اور تقریباً آدھے درجن سے زیادہ وکیل تبدیل کر چکی ہے پی ایم ایل این تلال چودری صاحب اور یہ ان کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور جانگیر ترین صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ پچھلی دفعہ کانکلوڈ ہو گیا تھا اس پہ فیصلہ سنایا جانا تھا لیکن ایک اور اپلیکشن انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے اس کو مزید آرگیو کرنا ہے لہٰذا 26 تاریخ اس کی ڈل گئی ہے کیپٹن سفدر کے کیس میں سپریم کورٹ میں جا کے سلمان بات صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن میں آ کے کہتے ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ اشتدا کی ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنا مائنڈ بنا لے پہلے کہ وہ کہاں پہ اس کیس کا فیصلہ چاہتی ہے الیکشن کمیشن میں چاہتی ہے یا سپریم کورٹ میں چاہتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح مونیر نیازی صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا یہ جہاں جہاں پہ نکلیں گے ان کو اگلا نیا دریا ملے گا اور اس وقت جو معاملہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورڈ میں فسے ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں فسے ہوئے ہیں یہ پارلیمنٹ میں فسے ہوئے ہیں اور اب انشاءاللہ جو پاکستان طریقہ انصاف دوبارہ عوامی رابطہ مہم کی طرف جاری ہے تو ان کو ہم سڑکوں گلیوں پہ بھی فسائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی جو موقع ہے کوئی کونہ خدرا ہے اس میں ہم نے اس لیڈرشپ کو چھوڑنا نہیں ہے آیاز صادق صاحب جو ہیں سپیکر صاحب انہوں نے جس طریقے سے پارٹیزن جس قدر انہوں نے سپیکر کے انسٹیوشن کو ملائن کیا ہے کل کے دن کو انہوں نے صرف جو میرشپ ہے لاہور کی اپنے ایک منشی کو لے کے دی دی ہے پی ایم ای لین سے اور اس کے لیے آیاز صادق صاحب نے اپنے جو سپیکر کا انسٹیوشن ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا کل جس طریقے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو پاکستان طریقہ انصاف کو اپنا موقع پیش نہیں کرنے دیا پورا ملک میں پینامہ کے اوپر بحث ہو رہی ہے سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی میں بحث نہیں کر سکتے تو جس اسمبلی میں اس موضوع کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی جس کے اوپر پورا پاکستان بحث کرنا چاہتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ وہاں پر اسمبلی میں اور کیا بحث ہو سکتی ہے ایک انہوں نے اپنا جو منشی ہے اس کو میر لہور کا لگوا لیا ہے اور اس کے بعد اب وہ پی ایم ایل این کے جالے کے طور کے اوپر سپیکر صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہ ریفرینسز بھی جو سپیکر نے بھیجے ہیں ہرگز قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا لیکن انہوں نے ایک شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے یہ یہ ریفرینسز ہے یہاں پر بھیجے ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سپیکر صاحب جو ہے وہ خود کو سپیکر شپ سے علیدہ کریں اور بطور ترجمان وزیراعظم کے کام کرنا شروع کر دیں جو اس وقت ان کا منصب ہے وہ ان کے جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں اس کے برخلاف ہے سپیکر کا ادا ایک خاص نیوٹریلیٹی کا مطالبہ کرتا ہے ایک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک وزن کا مطالبہ کرتا ہے اور سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بالکل اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ اپنے اس منصب سے چمٹے رہے وہ اس منصب سے علیدہ ہوں اور خود کو وزیراعظم سے پرائیم منسٹر سیکیٹریٹ کے ساتھ وابستہ کرے اور تیسری امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جیسا کہ میں نے بتایا ایک تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ الیکشن دوہزار سترہ نزدیک ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا جو کاروائی ہے وہ شروع کر دی ہے عوامی رابطہ مہم آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے تینوں دن میٹنگز ہوں گی عوامی رابطہ مہم کا جو آغاز ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور عدالتوں میں الیکشن کمیشن میں پارلیمان میں گلیوں میں سڑکوں میں ہر جگہ کے اوپر یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہمیں پینامہ پیپر سکینڈل کا فیصلہ نہیں مل جاتا پرائیم منسٹر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے ان کی کیابلنٹ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی اس وقت تک تحریک انصاف کی جدو جائد جاری رہے گی